اسی طرح سے نکاح کی غلطیوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے مہر باندے جاتے ہیں جس سے نکاح مشکل ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْعَةِ تَيْسِيرَ خِطُبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَحِمِيهَا عورت کی برکت میں سے یہ ہے کہ اس کا نکاح کا پروسیجر آسان ہو جلدی سے رضا مندی ہو جائے اور اسی طرح سے اس کا مہر آسان ہو آسانی سے ادا کیا جا سکتا ہو اور اسی طرح سے اس کا رحم جو ہے وہ بھی آسان ہو یعنی ولادت بھی اس کی کیا ہو آسانی سے ہو جائے تو عورت کی برکتوں میں سے یہ ہے کہ اس کا مہر کم ہو بہت بڑا بڑا مہر نہیں باننا چاہیے اس لئے کہ بہت سارے مہر بڑے بانتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں کہ طلاق اس سے مشکل ہو جائے گا بڑا مہر باننے کے تو طلاق نہیں دے گا شور ایسا نہیں ہوتا ہے جب طلاق دینا ہی ہوتا ہے تو دے ہی دیتا ہے تو آپ شادی کی طلاق تک کیوں سوچ جائے آسانی کے ساتھ اور بہت سارے مہر کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں ناراضگی ہوتے ہیں نے نے ہم اتنا نہیں دیں گے وہ اتنا کیسا رکھ دیئے تم نے مہر اور وہ بولتے ہیں نے ہم اتنا ہی مہر لیں گے پہلے ہی دن سے ناراضگی کا بیچ بونا اچھی بات نہیں ہے انڈسٹینڈنگ کے ساتھ میں مہر تے کیا جائے اسی طرح سے سوٹ کا پیسہ مانگنا بہت سارے دولے والے کہتے ہیں ہم کو سوٹ یہ چاہیے ریمنٹس کا چاہیے یا فلانہ چاہیے اور اس کا پیسہ جو ہے لڑکی والوں کو دینا پڑتا ہے آپ اپنی شادی کے دن مانگے بھی پیسے کے کپڑے پہن کے شادی کر رہے ہیں کتنی افسوس کی بات ہے جب بڑا پہ آ جاتا بہت بڑی بڑی باتیں مت کرو میرے باپ کے پیسے کے کپڑے میں تو شادی کیے تمہیں کپڑے بھی تمہارے نہیں تھے جوتے بھی تو میرے بھائی نے لہا تھا کیا تھا تمہارا گھڑی بھی میرے باپ کی دیوی تھی کچھ بھی نہیں تھا تم خالی تم تھے باقی سب ہمارا تھا کیا کرے کہ تک خراب لگتا ہاں ہاں بہت بہت اتنے دن سے میں کھلا ہے اس کا کیا وہ سب چھوڑو شادی کے دن ہمارا تھا بات میں سب بات کی بات بات کی ہے شادی کے دن ہمارا مٹریل تھا پورا تو کتنی خراب بات ہے آدمی اپنا پہنے اپنی گھڑی اپنے جوتے اپنا چشمہ اپنی ٹوپی جو بھی پہننا ہے اپنا جاکٹ سب اپنا پہنے وہ نہ لے وہ لوگوں کو بتائیں میرے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اور مجھ کو نہیں چاہیے بہت محبت سے اگر کوئی دیتا ہے اور بات ہے لیکن اس طرح کی رسم نہیں بنانا چاہیے کہ ہم دوسروں کے کپڑے پہن کے شادی کریں